بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے علاوہ وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی شامل ہوں گے معاشی بحالی کے لیے قائم اپیکس کمیٹی بیرونی سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کرے گی خیال رہے کہ گزشتہ روز بائیزان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا اور سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل قائم کی گئی ہے یہ کانسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوائلٹی کنٹرول کے مستقل ڈی جی کی تائیناتی کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجوائے گے معاملے پر چار ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی جسٹس بابر ستار نے ریماز یہ عدالت توقع کرتی ہے کہ وفاقی کابینہ مستقل تائیناتی سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے گی ٹوٹل دو مہنگ کی تو حکومت رہ گئی ہے عزت سے معاملات نبتا کر گھر جائیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے قائم مقام ڈی جی پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوائلٹی کنٹرول غلام فاروق کو عدالتی حکمیں انتناہ کے باوجود دوبارہ چارج دینے پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آگا حسن بلوچ عدالتی حکم پر پیش ہوئے اور بتایا کہ ڈی جی پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوائلٹی کنٹرول کی مستقل تائیناتی کا معاملہ کابینہ کو بھیجوایا ہے ایک ہفتے میں کابینہ مستقل تائیناتی کا فیصلہ کرتے کی عدالت نے استفسار کیا کہ سیکرٹی کو بھی بولایا تھا وہ کیوں نہیں آئے وفاقی وزیر نے بتایا کہ سیکرٹی صاحب بیمار ہے میں ہد بیمار ہوں میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے مگر عدالت کے سامنے ہوں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نور اکنی بینچ بنا دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی لارجر بینچ کل درخواستوں پر سمات کرے گا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ بھی نور اکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں اس کے علاوہ جسٹس سرطہ تاریخ مسود جسٹس اجازال احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یخیہ افریتی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی نکوی بینچ کا حصہ ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے ملیٹری کورٹ کے خلاف درخواست دائر کی تھی اس کے علاوہ گزشتہ روز چیف جسٹس سابق پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال سے سینئر وکلا احتزاز احسن اور لطیف خوصہ نے ملاقات کی تھی وکیل لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں کیسز جلد سمات کیلئے مقرر کرنے سے متعلق گفتگو ہوئی پاکستان پیپسپارٹی نے سینئر وکلا احتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی بنیادی رکنیت محتل گھر دی پیپسپارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رانہ فاروق سید نے دونوں کی رکنیت محتل ہونے کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ احتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی بنیادی رکنیت محتل کر دی گئی ہے رانہ فاروق سید کا کہنا تھا کہ احتزاز احسن اور لطیف خوصہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے بھی رکن ہیں ان کا کہنا تھا کہ احتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی پارٹی کی سی ای سی کی رکنیت منسوخی کے لیے پارٹی کو سفارش کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ احتزاز احسن و لطیف خوصہ کی پارٹی سے برطرفی کا فیصلہ سی ای سی اجلاس میں متوقع ہے پی ٹی آئی کے دو سابق وفاقی وزراء شام عمود قریشی اور اسد عمر نو مئی ہنگامہ رائی کیسز میں درخواست زمانت پر عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے کی وجہ سے اسلامباد ہائی کورٹ سے رلیف لینے میں ناکام ہو گئے عدالت نے دونوں پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی کل تک کے لیے مزید محلت دے دی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ایرپاب محمد طاہر نے پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزراء شام عمود قریشی اور اسد عمر کی نو مئی واقعات پر تھانہ ترنول میں ترج وقتمات میں زمانت کی درخواستوں پر سمات کی پٹیشنرز کے وکیل علی بخاری نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے صبح ساڑھے سات بجے آئے مگر پولیس نے دونوں کو آہاتہ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا پولیس نے ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیئے تو وہ واپس لوٹ کے عدالت ہائی کورٹ گیٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لے عدالت نے وکیل کی جانب سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کل تک پیش ہونے کی محلت دینے کی استدعہ منظور کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی امریکی کرز کے عداد و شمار جاری کر دیئے گے جس کے مطابق پندران جون تک امریکہ کا کرز بتیس ہزار ارب ڈالر سے سائد ہے رپورٹ کے مطابق امریکی کرز چین جاپان جرمنی اور برطانیہ کی سالانہ پیداوار سے زیادہ ہے اور امریکہ یومیاں دو ارب ڈالر اپنے کرز کا سود دے رہا ہے امریکی کرز کی فیکس اوست دو لاکھ چوالیس ہزار ڈالر ہے اور روان سال امریکہ کا یکم جون سے پندران جون تک پانسو بہتر ارب ڈالر کرز بڑا ہے واضح رہے کہ روان ماہ امریکی سینٹ نے کرز کی حد بڑھانے اور بجٹ میں کٹوتیوں کے پیکج کی حتمی منظوری بھی دی تھی سپین کے کینری جزیرے پر تارکین وطن کی ایک اور کشتی ٹوپنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیس سے زائد تارکین وطن کی ہلاکت کا حدشہ ہے کشتی ٹوپنے کے واقعے کی اطلاع تارکین وطن پر نظر رکھنے والی دو تنظیموں الارم فون اور واکنگ بارڈر نے تھی جن کے مطابق تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی میں انسٹھ افراد سوار تھے جبکہ حادثے میں تیس سے زائد افراد کی ہلاکت کا حدشہ ہے واکنگ بارڈر کے ترجمان ہیلینہ میلنف نے ٹوٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ سپین کے قریب کشتی حادثے میں انتالیس افراد ڈوب گئے امدادی کاروائیوں میں تعاون کرنے والے ٹرانس یورپی نیٹورک الارم فون کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے میں پینتیس افراد لاپتہ ہیں واکنگ بارڈرز ترجمان ہیلینہ میلنف کے مطابق کشتی میں سوار ساٹھ افراد چھے خواتین اور ایک بچہ سمیت بارہ گھنٹے تک رسکیوں کے منتظر رہے پاکستان کے احسن رمضان نے ایشین انٹر ٹوائنٹی وان سنوکر چیمپینشپ جیت کر تاریخ رکم کر دی احسن رمضان نے فائنل میں ایران کے میلاد بورالی کو پانچ کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی پاکستانی کیویسٹ نے ابتدائی چار فریمز جیتے جس کے بعد ایرانی کیویسٹ نے دو فریمز جیتے ساتھ میں فریم میں احسن رمضان نے حریف کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی احسن رمضان ایشین انٹر ٹوائنٹی وان چیمپینشپ جیتنے والے پہلے پاکستانی کیویسٹ ہیں ماضی میں فرہان مرزا دو مرتبہ جبکہ حارث تاہر اور ماجد علی ایک ایک فائنل کھیل چکے ہیں احسن رمضان نے ایشین انٹر ٹوائنٹی وان چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں بھی ایران کے تیرداد آزادی پور کو شکست دی تھی احسن رمضان نے ایرانی کیویسٹ کے خلاف بیسٹ آف سیون سیمی فائنل چار دو سے جیتا تھا اب تک لیے اتنا ہمزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر کریں ویزٹ ہماری ویب سائٹ کا موسیقی